آوے دوستو اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاگو اچھا یار ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ پی ایس ایل کی ایک انٹرڈکٹری ویڈیو بناوں گا اور آج کا جو ایگزیبیشن میچ ہے اس کے اوپر کچھ خاص کومنٹ نہیں کروں گا لیکن یار کیا مطلب مزہ آگیا ایم نوٹ ٹاکنگ آباؤ اونلی دا میچ لیکن یار جو کوئٹا کی عوام نے یا جو اس اسٹیڈیم کا جو انوائرمنٹ تھا آج اور جس طرح وہاں کے لوگوں نے انجوائے کیا مطلب آدمی کیا بڑے کیا بچے کیا بھڑے کیا خواتین کیا سبھی لوگ کتنی میسیف ٹرن آراؤنڈ ہوا ہے یار کراؤڈ کا آپ یہ دیکھو کہ پورا اسٹیڈیم جیم پیک تھا اور بہار تک جو ہے وہ لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے اور کیا سینک بھی ہوتا یار مطلب نیچرل بیوٹی ماؤنٹینز یار ایکسٹر آرڈنری ایکسپشنل مطلب یار مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں میچ تو چلو ٹھیک ہے وہ ایگزیبیشن میچ تھا جس پہ بھی ہم کمنٹ کر سکتے ہیں مطلب ٹھیک ہے نارمل ایک ٹی ٹوئنٹی میچ تھا لیکن یار کوئٹا کیلئے یا کوئٹا کی عوام کے لئے جو وہاں پہ انہوں نے کام کیا مطلب پی سی بی والوں نے جو کہا تھا نجم شیڈی صاحب نے یا پی سی بی نے وہ کر کے دکھا دیا ہونسلی یار بہت مزہ آ گیا اب اگر بکٹی سٹیڈیم کی بات کریں اس کے فیکٹس یہ ہیں کہ 1954 میں یہ جو ہے سٹیڈیم بنا اور وہیں اسی ائر اکٹوبر میں آئے تھنگ بلوچستان اور سن کی ٹیموں کے درمیان پہلا فس کلاس میچ ہوا اناؤگرل فس کلاس میچ کہتے ہیں جس کو اور وہ سن نے جیت لیا تھا اچھا اس کے بعد اس سٹیڈیم کی کیا ہائلائٹ ہے کہ 1954 سے 1989 تک اس کا نام جو تھا وہ ریڈ سکورس گراؤن تھا اس کے بعد 1989 میں آئے تھنگ اس کو بکٹی سٹیڈیم جو ہے وہ باقاعدہ نام جو ہے وہ ایوارڈ کیا گیا پھر اس سٹیڈیم کی ایک اور ہائلائٹ کہ only ODI played at this ground was in 1996 جس میں پاکستان ورسل زمبابوے اور اس میچ میں پاکستان نے وکٹری لے لی تھی obviously پاکستان وکٹوریس تھا اور جس میں سلیم ملک من آف دی میچ تھے وسیم اکرم نے اس میچ میں اپنی 300 وکٹ پوری کری تھی اور ایک اور ہائلائٹ جو اس میچ کی تھی اس سیدہ ناصل میں حسن نادہ ایک ہمارے ٹیسٹ کرکٹر تھے جو کہ ریکارڈ ہول کرتے ہیں ینگس ٹیسٹ کرکٹر کا انہوں نے بھی اس میچ میں ان کا ODI ڈیبیو ہوا تھا اور انفرچنلی وہ پاکستان کو زیادہ سرف نہیں کر سکے ان کا تعلق بھی جو ہے وہ کراچی سے تھا تو اس کے بعد پھر 2019 سے 2019 سے آن ورڈ اس گراؤنڈ پہ دوبارہ فس کلاس میچز شروع ہوئے جس میں بلوچستان نے چار فس کلاس میچز جو ہیں وہ ہول کی ہیں مطلب ہوسٹ کی ہیں اور اس سے پہلے only 22 فس کلاس میچز ہوئے تھے یہاں پر from 1954 to 19 2008 yes if I'm not mistaken کوئی بات نہیں یہ تو یار چلو تھوڑا سا فیکٹس کے بارے میں بات تھی لیکن یار honestly کیا میچ ہوا کیا مزہ آیا یار مجھے سٹیڈیم کو دیکھ کر اور وہ ساری چیزیں جو میں نے observe کریں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مطلب بہترین arrangements بہترین entertainment جس کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ جس کیلئے مشہور ہے اور یار منا افتخار چاچا نے مزہ کرا دیا لالا مطلب چھے چکے مارے واب بھائی کو چھے چکے واب ریاس کو مارے اور لالا مزہ آ گیا بہترین مطلب یار ایک دو چھکے کھانتا ہو چلو ٹی ٹوئنٹی میں ہو جاتا ہے کہ ایک دو بولو پہ آپ کو consecutive جو ہیں وہ چھکے پڑھ گئے تین بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن یار consecutive six sixes جو ہے نا وہ افتخار نے آج مار کر اپنا بھی اور پاکستان کا بھی world record بنا دیا کسی بھی ٹی ٹوئنٹی میچ میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے وہ count ہو رہا ہے کسی international اس میں یا نہیں کیونکہ it's an exhibition match لیکن یار honestly بہت مزہ آیا اور crowd نے بہت enjoy کیا اور وہ چاہتے ہیں دیکھو یار کوئٹا کے لوگ جو ہے نا ویسے بھی کوئٹا ہمارا ایک اتنا beautiful city ہے اور وہاں کے تو زہر سے بہت ہے fruit garden کہتے ہیں اس کو dry fruits وہاں کے اتنے مشہور ہیں تو کوئٹا یار exceptional exceptional بہت اچھے انتظامات pcb کی طرف سے وہاں کی local government کی طرف سے اور جس طرح crowd نے response کیا دو کیا sunday تھا obviously it's a bright sunny day یہاں پر بھی اچھا میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا یار وہی کہ میں بھی چاہ رہا تھا کہ ہماری کوئٹا کی عوام نے صبح سے یار میچ تین ساڑھے تین گھنٹے کا تو میچ تھا بیچ میں کچھ technical issues کی وجہ سے match break بھی ہو گیا لیکن جس طرح لوگ نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے آئے تھے enjoy کہ اتنی کڑی دھوپ میں صبح حالہ کہ weather تو اچھا ہی ہے کیا کہتے ہیں winter season ہے تو میں نے بھی سوچا یار کہ میں بھی بہار کھڑے ہو کے اور proper i know کہ تھوڑی سی disturbance ہو رہی ہے کچھ external sounds بھی آئیں گے آپ کو شاید ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ جتنا ان کو cut down کر سکوں لیکن یار میں نے سوچا کہ ہمیں بھی bright sunshine میں اور بلکل سورج جی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ویڈیو بنانی چاہیے hopefully کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی یہ proper obviously match کے اوپر ویڈیو نہیں ہے لیکن میں نے سوچا یار کہ بکٹی stadium کو جو ہے وہ تھوڑا سا highlight کرنا چاہیے اور پھر آج historic moment ہو گیا افتی بھائی نے جو ہے وہ چھے چھکے مار دیے بھاہب ریاس کو تو اس حساب سے بھی ایک memorable match ہو گیا کہ یار only exhibition match played اچھا یار یہ دیکھو آپ strategic move دیکھو نجم سیڈی صاحب کا کہ وہ چاہتے تو اس پی ایس ایل میں بھی بکٹی stadium میں کوئٹا کے کچھ being a host nation مطلب ان کی جو home country وہ ہے team ہوتی ہے کوئٹا جو ہے کوئٹا gladiators اس کے کچھ matches جو ہیں وہ رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے اس بار صرف inaugural match کروا کر next پی ایس ایل کیلئے تیاری کروا لیا ہے تو یار again heads off to سیڈی صاحب کہ وہ جو vision لے کر آتے ہیں نا کہ یار اس کو اس ڈیریکشن میں ایسے لے کے ہم چلتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں he is a doer i am not criticizing before کیا ہوا ابھی کیا ہوا بہت ساری policies ہیں جس پر obviously pcb ہر چیز صحیح تھوڑی اور یہ لیکن at that very moment ابھی آج جو ہے وہ یہ کام اچھا ہوا تو اس کو appreciate کرنا چاہیے ساتھ ساتھ اگر ہم اور facts کی میں نے حسن نظہ کے بارے میں بات بتا دی آپ کو کہ حسن نظہ کا odi debut ہوا تھا اس ground پر اور اچھا ہاں اس ground پر ایک اور fact جو ہے 1978 1978 یا 76 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی ایک odi کھیلا گیا تھا جو کہ پاکستان eventually جیت گیا تھا لیکن اس کے بارے میں history books میں نہیں ہے i don't know ہے تو وہ international match لیکن اس کو کیوں record books میں نہیں ہے کیونکہ zimbabwe اور پاکستان والا تو proper record books میں ہے جو 1996 میں 30th October if i am not mistaken اس کو کھیلا گیا تھا اور salim malik again جو کہ man of the match تھے اس کے تو یار اس ground کی بڑی significance ہے دیکھو اب کتنا خوبصورت لگ رہا تھا آج یہ ground جب اس کا aerial views دکھا رہے تھے جو کہ drone سے وہ capture کر رہے تھے پورا outside the stadium اور جو mountainous region تھا تھوڑا سا دور تھا لیکن exceptional natural beauty اور بہت اچھا لگ رہا تھا یار اچھا ہاں ایک اور چیز یہ کہ یار میں آپ کو میں نے جیسے پیشلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ میں خود being a first class crickrider مجھے موقع لگا تھا کہ 2007 یار 8 کا سیزن تھا یا 67 کا سیزن تھا ہم نے ایک میچ کراچی میں کھیلا پھر ہم کو travel کرنا تھا کوئٹا to play against کوئٹا کراچی کی ٹیم کو لیکن unfortunately due to سب مجھے نگل کہلو یا وہ finger injury ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں travel نہیں کر سکا تھا so یار I lost the opportunity اور unfortunate کہلو کہ میں اس ground میں match نہیں کھیل سکا اور کسی کو کیا پتا تھا یار آج اس time سے لے کر 2006-7 سے یا 8 سے اور آج جو ہے 15 سال کے بعد around میں اس stadium کو کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ پریس کر رہا ہوں جہاں پہ شاید میں match کھیل سکتا تھا اور ہمارے بہت سارے first class cricketers ہیں یا دوسرے جو میرے ex colleagues رہ چکے ہیں cricketing field کے انہوں نے وہاں پہ جا کے match کھیلا اور بتایا تھا بہت اچھا ground ہے اور اس کی وکٹ بہت اچھی ہے آج تو چلو شروع میں تھوڑی sluggish اور تھوڑی سلوٹی لیکن بعد میں آپ دیکھو جیسے جیسے اس کو وکٹ کو دھوپ لگی تو اس نے کتنا اچھا response کیا اگر افتقار کے وہ six on sixes جو نہیں ہوتے تو شاید one sixty sixty five پلس ہوتا لیکن again one eighty four جو ہے وہ بہت ہی commendable total تھا اور کتنا اچھا match ہوا شروع میں پشاور نے dominate کیا شاید افریدی اگر ہم محمد حارس کی بات کریں اس نے اچھا کھیلا اور پھر till the end نسیم شاہ کا جو last shower تھا تو کوئٹا جو ہیں وہ gladiators نے اچھا ایک exciting match کو thriller بنا دیا تھا مطلب دونوں ٹیموں نے اس کو ایک thriller بنا دیا جو کہ وہاں کی عوام دیکھنا چاہتی بھی تھی جس کی وجہ سے وہ stadium میں بھی آئے تھے اور یار میں as a viewer بات کروں تو میں نے تو بہت ہی enjoy کیا مطلب exceptional مزہ آگیا even کہ میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ obviously streaming ہو رہی تھی اس پہ بھی اتنا مزہ آیا دیکھنے کا نا صرف یہ کہ match کا جو visuals آ رہے تھے نا پورے stadium سے mexican waves چل رہی تھی families بچے جو چھوڑے چھوڑے play cards لے کر وہ آئے ہوئے تھے اور end میں میں نے دیکھا last ball پہ چھوڑے سے بچے دعا بھی کر رہے تھے کہ کوئٹا جیت جائے اور end میں ہاں again کہ انہوں نے پی سی نے دیکھو کتنا اچھا کیا بلوچستان کے local پریزنٹر سے جو ہے وہ ending سیریمینی یا پوسٹ میں سیریمینی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کنڈک کروائی اور کتنے اچھے لگ رہے تھے دونوں پریزنٹرز جو تھے male female دیکھو ایسے ہی ہونا چاہیے انہوں نے کوئٹا میں invest کرنا چاہ رہا ہے یہ ground پی سی بھی انڈر آ چکا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ local پی پل جو ہے یہاں پر آ کر کام کریں تو بھئی مجھے تو بہت مزہ آیا match کے اندر اور not only match watching the match but watching the whole environment اور جو whole scenario PCB نے create کیا تھا heads off to whole team of PCB the organizers اور جو وہاں پہ local government ہے اس کو تو یہ تھا میرا اس match کے اوپر تھوڑا سا in fact match کے اوپر نہیں جو تھوڑا ground اور overall scenario کے اوپر اللہ حافظ